اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آفتاب ٹی وی دوستو پاکستانی وکٹ کی پر بیٹر کامران اکمل نے اگلے ماہ شروع ہونے والے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے لیے کومی سکوٹ کی سیلیکشن پر کڑی تنقید کر دی ہے کامران اکمل نے اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو پوست کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹیم چیف سیلیکٹر کوچ اور کپتان کی پسند سے بنائی گئی ہے کل کو اگر گھلاری پرفارم نہیں کرتے تو یہ سب اپنے اوپر دباؤ لینے کی بجائے کرکٹر پر بوجھ ڈالیں گے کہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا جبکہ ٹیم تو آپ نے ہی سیلیکٹ کی تھی وکٹ کی پر بیٹر نے کہا ہے کہ اس ٹیم کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے یہ اسکوٹ ایک بار پھر دو سی یاری کے لیے بنایا گیا ہے انہوں نے سوال کیا کہ کیا چیف سیلیکٹر صاحب کو کھلاریوں کی پرفارمیس نظر نہیں آ رہی جو ٹیم میں ہونے کا مستحق ہے اسے ضرور چانس ملنا چاہیے شرجیل خان کو سکارڈ کا عصہ بنانا چاہیے تھا اس کے علاوہ شوائب ملک تجربے والا کھلاری ہے اس سے شامل کرنا چاہیے تھا منڈل آڈر بیٹر سے مطالق کامران کا کہنا تھا کہ دنیا کی ہر فرنچائز شوائب کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ شوائب کی ٹوئٹ کی وجہ سے اس کا راستہ روک دیا گیا ہے کامران کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل ٹیم میں کھلاریوں کے سیکھنے کے لیے نہیں بنائی جاتی پرفارمیس کے لیے بنتی ہیں یہ ایونٹ روز روز نہیں ہوتے اللہ کرے ہماری ٹیم اچھا پرفارم کرے لیکن اس سے زیادہ اچھی ٹیم کا انتخاب بھی ہو سکتا تھا وکرٹ کی پر بیٹر نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے ہمارے لوگوں کی یاداش بہت کمزور ہے ایشک اپنے میڈا لارڈر پر کافی تنقید ہوئی سب نے بہت باتیں کی لیکن اب نیا ایونٹ شروع ہونے والا ہے تو سب بھول جائیں اور اگلی خوشی کا انتظار کرتے رہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی مزید کر کے نیوز اپ ڈیٹس کریے ہمارے ساتھ جڑے گئے مزید کرتے ہیں